بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسک نالج کے لیے آپ کو کسی اکیڈمی کو جوائن کرنے کی یا کسی استاد کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ آویلیبل ہے میری آپ پلیلیس چیک کریں گے تو اس میں آپ کو یہ ٹیکس فائلنگ کی بیسک نالج کے حوالے سے بلکہ بیسک سے آگے کی نالج بھی آپ کو وہاں پہ آویلیبل ہے اور بیسک کی بات کریں تو آپ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جا کر آرام سے یہ بیسک نالج لے سکتے ہیں اور اسی بیسک نالج کی بیسز پر بہت سار لوگ خام خواہ میں اپنے آپ کو ٹیکس کنسلٹنٹ پوز کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے ٹیکس فائل کر کے لاکھوں روپیہ کمارے ہیں اور یہی ہمارا آج کا جو دوسری مسٹیک اکثر لوگ کرتے ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ اسی قسم کے نیم حکیم کے ہاتھوں میں فس جاتے ہیں اب اس کو ڈیٹرمن کرنے کا یا اس کو پہچاننے کی سب سے بڑا یا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے فیس بہت کم چارج کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو ریٹین کرنا ہوتا ہے اور آپ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ انیشنلی تو آپ کو بہت کم فیس آفر کرتے ہیں اور آپ اسی چکر میں فس جاتے ہیں لیکن ایک تو وہ صحیح طرح سے فائلنگ نہیں کرتے جس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اس طرح کے لوگ کے جنہوں کی انیشنل فائلنگ ہی اتنی بری طرح سے کی گئی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو کریکٹ کرنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ پریکٹیکلی لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اپنے ان کنسلٹنٹس کو جنہوں نے ان کی انیشنل فائلنگ کی ہوتی ہے کیونکہ اگر انہوں نے کوئی پھر ایسٹ پرچیز کرنا ہو تو اس میں انہیں ڈیفکلٹی آ رہی ہوتی ہے اگر کوئی اس چیز سیل کرنی ہو جو کہ انہوں نے پہلے اس میں لکھی نہیں ہوئی تو اس میں بھی مشکلات ہوتی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ فرسٹ انیشلی آپ کو کم فیس آفر کر کے اس کے بعد آپ کو ریٹین رکھنے کے لیے انہوں نے نئے نئے طریقے نکالے ہوتے ہیں تو اگر تیسرے پوائنٹ کی بات کریں تو وہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ نیا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی آپ نے فائلنگ کروانی ہے انکم ٹیکس کی ریٹن فائل کرنی ہے تو یہ دو چیزیں آپ نے سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک تو یہی پوائنٹ ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنی اپینین کے آپ کو ان سب میں سے کون سا پوائنٹ سب سے اہم لگا ہے لیکن میرے نزدیک یہ بہت اہم معلومات ہیں کہ آپ نے اپنا ای میل اور اپنے نام پہ جو ریجسٹرڈ موبائل نمبر ہے وہ دے کر آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ کا جو ریجسٹریشن بنی ہے انٹین نمبر بن رہا ہے وہ آپ کی ای میل اور آپ کے پاسفرڈ پہ بنایا جائے کیونکہ اگر آپ کو پاسفرڈ بھول جاتا ہے یا وہ ٹیکس کنسلٹنٹ فوت ہو جاتا ہے کہیں پہ بھاگ جاتا ہے آپ کا اس سے رابطہ نہیں ہوتا یا وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے پہلے سال میں کم فیس چارج کرتا ہے اگلے سال وہ آپ سے زیادہ فیس ڈیمانڈ کرتا ہے تو ان ساری سچویشن میں پھر آپ کو پاسفرڈ کی ضرورت پڑتی ہے اب پاسفرڈ وہ آپ کو دیتے نہیں ہے اس قسم کے نیم حکیم جو ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو ریٹین رکھنا ہوتا ہے بلیک میلنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر سب سے بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ فارگیٹ پاسفرڈ کی آپشن کو یوز کرتے ہوئے اپنا پاسفرڈ چینگ کر لیں وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ نے وہاں اپنا ای میل آئی ڈی اور اپنا موبائل نمبر دیا ہوگا اگر وہ کنسلٹن نے وہاں پہ نمبر بھی اپنا دے دیا ہے یا ای میل اپنی دے دیا ہے ایک چیز بھی اپنی دے دیا ہے تو پھر وہ آپ اس کو ریکاور نہیں کر سکتے پھر آپ کو یا تو کسی پروپر اٹورنی سے رابطہ کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو ایف بی آر سے رابطہ کرنا پڑے گا اور دونوں صورت میں آپ کو اس کی کوسٹ پے کرنی پڑے گی جو کہ کافی زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ایک اچھے اٹورنی کے پاس جائیں اور نمبر دو ای میل اور موبائل ہمیشہ اپنے سے ریجسٹر کریں بلکہ کوشش کریں یہ آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ کر پانچ منٹ کے اندر اپنی خود ریجسٹریشن کر سکتے ہیں ریجسٹریشن آپ خود کر لیں گھر میں بیٹھ کے اور اس کے بعد آپ جا کر اٹورنی سے فائلنگ کروا سکتے ہیں اب چوتھی ہے اگر گلتی کی بات کریں تو چوتھی گلتی یہ ہے کہ لوگ اپنی چیزیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مس انفارمیشن دیتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں زیادہ ایسٹ شو کر دوں گا تو کہیں مجھے ٹیکس نہ زیادہ بھرنا پڑ جائے تو ٹیکس آپ کو ایسٹ پر نہیں لگتا ٹیکس آپ کو صرف انکم پر لگتا ہے جتنی بھی آپ کی انکم ہوگی سالانہ اس کے حساب سے آپ نے ٹیکس دینا ہے تو کسی ایسٹ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی بڑھانے کی ضرورت ہے اگر آپ چھپا دیتے ہیں یہ ساری انفارمیشن آلریڈی ایف بی آر کے پاس موجود ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہوتی ہے تو اس لئے اس کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو آپ بالکل صحیح صحیح جو بھی آپ کی پروپرٹیز ہیں کوئی مکان دکان یا موویبل پروپرٹی ہے گاڑ یا موٹر بائک تو وہ ساری چیزیں اس میں ضرور ایڈ کریں اگر آپ کا کوئی انہیریٹڈ چیزیں ہیں جیسے گولڈ ہوتا ہے جیولری ہوتی ہے یا لائف سٹاک میں آپ کی بھینسیں یا گائے وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہیں ایون مرگیاں بھی ہیں تو ان کو بھی آپ ایڈ کریں ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر نہیں ہیں تو ان کو ایڈ مت کریں یہ بہت بڑی گلتی ہوتی ہے اور اس کا بھی بڑا آگے چل کے نقصان ہوتا ہے جب آپ نے کوئی چیز سیل یا پرچیز کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کی ایڈجیسمنٹ بہت مشکل ہو جاتی ہے اور آخری چیز جو ہے کہ آپ نے صرف فائلنگ نہیں کرنی آپ نے اس کی ڈیڈکشنز ایڈجیسٹیبل ٹیکسز اور باقی چیزوں پہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے بعض اوقات جتنا ٹیکس ڈیو ہوتا ہے اس سے زیادہ ٹیکس آلریڈی آپ پے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں فکس ٹیکس کی مد میں یا ڈیڈکشنز کی مد میں یا ایڈجیسٹیبل ٹیکسز کی مد میں یا وہ آپ کو ویسے ایڈجیسمنٹ ہوتی ہے لیکن اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہے جتنا ٹیکس بن رہا ہوتا ہے اس کی سی پی آریشو کر کے بینک میں جا کے پے کر دیا جاتا ہے تو ان کو بھی آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں یا کسی پروپر اٹورنی سے اگر آپ فائلنگ کروائیں گے تو وہ ان ڈیٹیلز پر ضرور دھیان دیتے ہیں اور ایک ہی طرح ایک ہی دفعہ آپ کی ریٹرن اس طرح سے فائل کریں گے کہ آئندہ نہ آپ کو کوئی پرابلم آئے نہ ہی ان کو کوئی پرابلم آئے اب آج کل ایک اور بات بڑا ایشو چل رہا ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے کہ آیا سرکاری ملازمین پرائیویٹ جوب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر بہت سارے ریومرز اور میٹس پھیلے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کافی سینئر لوگ سینئر ایڈوکیٹس بھی پی ایس سی کی ہے ون سکٹی ایڈ سیکشن اس کو میس انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھی اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی میس گائیڈ کر رہے ہیں ان کی انٹینشن تو ٹھیک ہوگی گائیڈ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو لیکن شاید وہ اس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ اس سیکشن کوئی انٹرپریٹیشن کیا ہونی چاہیے اور اس بارے میں پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نیکسٹ وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ